تحریک انصاف حکومت کی جانب سے نوجوانوں کو خود مختار بنانے کے لیے کامیاب نوجوان پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے یہ پروگرام نوجوانوں کو اپنا کاروار کرنے کے لیے کرزیں فراہم کرے گا اگر آپ بھی اس پروگرام سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں چند اہم اور ضروری باتیں سمجھ لیجئے تاکہ آپ کو کرز حاصل کرنے میں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے کامیاب نوجوان پروگرام کے تحت اگر آپ کرز لینا چاہتے ہیں تو اسٹیٹ بینک کی ہدایات کے مطابق کرز کے لیے آپ درخواست فارم نیشنل بینک، بینک آف پنجاب اور بینک آف خیبر سے ہی حاصل کر سکتے ہیں حکومت نے سختی سے ان بینکوں کو یہ ہدایات بھی جاری کی ہیں کہ درخواست فارم پر اپنا ٹول فری نمبر ضرور درج کریں تاکہ اگر کسی نوجوان کو رہنمائی کی ضرورت ہو تو وہ تمام معلومات بینک سے ہی حاصل کر لے درخواستوں کا اجراہ وزیراعظم عمران خان کے خصوصی احکامات کے بعد جاری کر دیا جائے گا کامیاب نوجوان پروگرام کے تحت نوجوان اپنا کاروبار کرنے کے لیے ایک لاکھ سے پچاس لاکھ تک کے کردے حاصل کر سکیں گے جن پر سود حکومت ہی ادا کرے گی، کاروبار میں نقصان ہونے کی صورت میں ذرہ تلافی کا بوجھ بھی حکومت ہی اٹھائے گی یعنی نوجوانوں کو کرنا صرف اتنا ہے کہ کرد لے کر اپنے کاروبار کو محنت اور امانداری سے چلانے کی کوشش کرنی ہے اب سوال یہ ہے کہ کون لوگ کرد حاصل کرنے کے اہل ہوں گے تو جناب کمپیوٹر رائز شناختی کارڈ رکھنے والا 21 سے 45 سال کی عمر کا ہر نوجوان یہ کرد حاصل کر سکتا ہے تعلیم کی کوئی قید نہیں، مردوں کے ساتھ ساتھ حکومت نے خواتین کو بھی کرد حاصل کرنے کا اہل قرار دیا ہے جبکہ دوسری جانب اگر آپ کی عمر 21 سال سے کم اور 18 سال سے زیادہ ہے اور آپ آئی ٹی یا ای کامریس کے حوالے سے کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی کرز فراہم کیا جائے گا کامیاب نوجوان پروگرام کے تحت کرزوں کی مالیت کے لحاظ سے دو درجے بنائے گئے ہیں پہلے درجے میں ایک لاکھ سے پانچ لاکھ جبکہ دوسرے درجے میں پانچ لاکھ سے پچاس لاکھ روپے تک کے کرزیں فراہم کیے جائیں گے یہ کرز ورکنگ کیپٹل اور لونز کی شکل میں ادا کیے جائیں گے جن کی واپسی کی مدت 8 سال اور خصوصی درخواست کے بعد 9 سال بھی کی جا سکے گی پہلے درجے کے لونز کے لیے نوجوانوں کو اپنا کاروبار کرنے کے لیے 10 فیصد اپنا سرمایہ لگانا ہوگا جبکہ دوسرے درجے کا کرز حاصل کرنے سے پہلے آپ کو اپنے کاروبار میں اپنا 20 فیصد سرمایہ لگانا ہوگا خواتین کے لیے اس پرگرام میں 25 فیصد کوٹا بھی مقرر کیا گیا ہے خواتین ایک لاکھ سے پانچ لاکھ کا کرز شخصی زمانت پر لینے کی اہل ہوں گی جبکہ پانچ لاکھ سے پچاس لاکھ کے کرزیں بینک اپنے خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیں گے وفاقی حکومت کرزوں کے ڈوبنے کی صورت میں چھوٹے کرزوں کا پچاس فیصد اور بڑے کرزوں کا دس فیصد ادا کرے گی پرگرام کے تحت نیشنل بینک اپ پاکستان 50 فیصد کرزیں جاری کرے گا جبکہ باقی کرزیں بینک اپ خیبر اور سٹیٹ بینک سے لیے جا سکیں گے کرزے کی درخواستوں کی پراسیسنگ 15 روز کے اندر مکمل کر لی جائے گی پہلے سے جاری کاروبار کی توسیع کے لیے بھی کرزہ لینے کی سہولت ہر شہری کو مجسر ہے